ان واقت ہے ہمارے سامنے ایف آئی اے کو جو انہوں نے کیا ہے میں وہ ایف آئی اے کے جو ڈاکٹر رزوان جو ان کے کیسز کی تفتیش کر رہے تھے ہارٹ اٹیک سے وہ مار گئے کوئی ان کی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ ڈزیز کی پھر ایک آزغر تھے وہ بھی تفتیش کر رہے تھے ایف آئی اے کی ان کے کیسز کے اوپر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اب آج ہم سنتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے پونے چار ارب روپیہ تین سو پجتر کورڈ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا اور اس کو باہر بھگایا ہوا تھا دبائی آج پتا چلے وہ دبائی میں ہارٹ اٹیک سے مار گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اوپر تفتیش ہو رہی چاہیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے جب بھی کوئی کیسز ہوں یا وہ ال ڈی اے میں آگ لگ جاتی ہیں ان کے ریکارڈز کے اندر ہمارے دور میں کیوں نہیں کسی آگ لگی کئی ریکارڈز جلے ہیں ان کے کتنی دفعہ ریکارڈز جلے ہیں یہ پورا مافیا اسٹائلین کا آپریشن ہے خوف پھلاتے ہیں لوگوں کو ڈراتے ہیں پھر خریدتے ہیں یا خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ مقصود چپڑاسی بھی ہارٹ اٹیک سے گیا اور یہ دو بھی اور پھر ایک ایف آئے کے نیب کے نیب کے آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ نیب کے جو تفتیش کر رہا ہے ایک آفیسر جو تفتیش کر رہا ہے پنڈی میں آصف زرداری کے کیسز اس کو اس کے گھر پہ چھپا پڑا ہے اس کا دروازہ توڑ کے اندر لوگ گسے ہیں اور وہ کوئی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ وہ آج خبر آئی ہے تو جب آفیسر زینیز کون ان کے خلاف بولے گا اب جب یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو نے تو سارا ایک مافیا کنٹرول ہو گیا تو میں میں آج آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور یہ میری آخری بات ہے آپ سب سے کہ دیکھیں ہمارے پاس اب دو راستے ہیں ہم چپ کر کے یہ سہ جائیں تو یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف یہ لے کے جا رہا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے معاشرت کا آپ نے دیکھ لیا مہنگائی آپ نے دیکھ لی اب یہ جو کنٹرول کریں گے سارے ادارے ان ساروں کو ختم کریں گے اور یہ جترے بھی پاکستان کے ادارے ہیں آہستہ آہستہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے قانون سے کیونکہ یہاں قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی یہاں ان ڈاکو کی بالا آہ کنٹرول ہوگا انہوں نے اوپر بیٹھ کے ساری پاکستان کے ادارے تباہ کرتے ہیں ہمارے دور میں میں ذرا سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیں کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا کتنی ایف آئی آرز کسی کو پر کٹوائی انہوں نے تین دفعہ لانگ مارچز کی کبھی کسی کو پر کوئی ایک فائر کیا کبھی ہم نے ان کو کوئی ان کو تنگ کیا روڈ بلوکس کیے کنٹینر لگائے کتنی دفعہ ہم نے کیا کبھی ہم میں نے کبھی عدالتوں کے اندر کبھی انٹرفیر کیا کبھی ہم نے نیپ کے اندر کوئی انٹرفیر کیا کبھی ایف آئی ایسے کوئی جھوٹے کیسز بنائے ہم سب کے اوپر کیسز بن رہے ہیں ساروں کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے کبھی ہم نے اور الیکشن کمیشن کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سارے الیکشن کمیشن کے فیصلے آ رہے ہیں یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اداروں کو بجائے کنٹرول کرنے کے ان کو چلنے دیا بلکہ مضبوط کرنے کی کوشش کی آج یہ سارے ادارے اتباہ کریں گے یہ جدھر آپ جو آگے جو نظام ہے مجھے خوف ہے کہ یہ آپ عدلیہ کے اوپر جائیں گے ہمیشہ ان کی ماضی دیکھ لیں سپریم کورٹ کے اوپر ڈرنڈوں سے حملہ کیا بریف کیس گئے جو جسد سجاد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہ کوٹا بینچ کو پیسے چلائے گئے تو یہ انہوں نے سارے ادارے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں آئے یہ ایک مافیا کنٹرول ہے لہٰذا اس کے خلاف انشاءاللہ میں ہم سپریم کورٹ سے آہ ٹیریفیکیشن لے رہے ہیں اپنی آہ جو ہماری ہمارا اگلے لاعمل ہے لانگ مارچ کا جیسی مجھے ملے گا میں اعلان کروں گا انشاءاللہ ایک ایسا اتجاج جو ہمارے شہری نکلیں گے اور کم از کم اپنی آواز بلاند کریں گے یہ جو یہ جو یہاں اس ملک میں ہم سب کے سامنے یزول مورا